ہیلو دوستو تو آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ ایک ایکٹیوہ سکوٹر جو ہے وہ کس طرح سے ورک کرتا ہے دیکھیں پاور ٹرانسمیشن ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے کیونکہ نہ اس میں دیکھیں ایک کلچ آپ یوز کرتے ہیں جیسے بائک میں یوز کرتے ہیں کار میں یوز کرتے ہیں نہ اس میں گیر ہے صرف ریس ہے اور اس کو گھماؤ اور ایکٹیوہ چلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو بڑی ہی اچھی اس میں چیز لگی ہوئے ہے اس کا نام ہے ایک سینٹری فیوگل کلچ جو اس کو ہیلپ کرتا ہے ایزی اس کو چلانے کے لیے ٹھیک ہے بہت ایزی ہے تو اس کو ہم سمجھیں گے سینٹری فیوگل کلچ کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے یہ لگا ہوتا ہے ایکٹیوہ میں تو ایکٹیوہ میں جب آپ نیچے دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ لگا ہوتا ہے یہ سینٹری فیوگل کلچ ہے یہ جو پارٹ ہے یہاں پہ یہ انجن کے ساتھ دیکھیں انجن اس کے اندر ویسا ہی ہے فورس ٹرک انجن ہے تو انجن ویسا ہی ہے انجن میں ورکنگ ویسا ہی ہے فورس ٹرک کی جس طرح سے ورکنگ ہوتی ہے اگر آپ نے یہ دیکھی نہیں ہے فورس ٹرک کی ورکنگ تو میں اوپر لنک دے رہا ہوں وہاں پہ آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ انجن وہی یہاں سے پاور آنی ہے اب پاور آگے جائے گی اور بیلٹ کے تھرو یہ اس کو ہمائے گا روٹیٹ کرے گا اور یہی ہمارا مین پارٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سینٹریفیوگل کلچ تو اس سینٹریفیوگل کلچ کے بدولت ہم آرام سے ایکٹیویا کو چلا پا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس میں اندر کیا کیا ہے اور کس طرح سے ورک کرتا ہے وہ دیکھ لیں دیکھیں اس کا آوٹر پارٹ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یہ آوٹر پارٹ ہے اور اندر یہ جو کلچ ہے اس کے اندر ہمارے پاس شوز جو ہیں اس کے شو ہیں وہ اس طرح کی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اندر سپرنگ یہ اس کو کھیچ کے رکھتے ہیں اندر اب دیکھتے ہیں اس کی ورکنگ کس طرح سے ورک کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس دیکھیں پارٹس یہ پورا بند ہے یہ پارٹ اندر کا اور بلکل اندر کھوڑ کے دیکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس سینٹریفیوگل کلچ کس طرح کا دیکھتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سینٹریفیوگل کلچ کس طرح سے کام کرتا ہے دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے ہم نے ایک ہی چیز سمجھنا ہے ہم نے سمجھنا ہے centrifugal force کو دیکھیں centrifugal force کیا ہے جب بھی ہم کسی بھی چیئی کو گول کھوماتے ہیں ایسے پکڑ کے کھوماتے ہیں تو اس طرح سے وہ روٹیٹ کرنا شروع کر جیسے ہم بچپن میں کرتے ہیں دھاگے کے ساتھ ایک پتھر بان لیتے تھے اور اس کو کھوماتے تھے وہ پتھر اس طرح روٹیٹ کرتا وہ centrifugal force کی قرار کرتا یا آپ کیا کرتے تھے صبح کرتے ہیں بچپن میں ایسے کام تو ہم سب یہ کرتے تھے جیسے دود لانا یا پانی لانا کسی برتن میں پانی کے لیے دیکھ ہم کیا کرتے ہیں اس برتن کو اس طرح سے روٹیٹ کرتے ہیں پورا عام گھوماتے تھے لیکن وہ پانی باہر نہیں آتا اگر ڈھکن بھی نہ لگاؤنا پہر بھی پانی باہر نہیں آتا تھا اس برتن کو اس طرح سے کھماتے تھے تو ہمارے پاس وہ جو تھا وہ ایکشلی سینٹریفیوگل ہمارے پاس فورس تھا اسی سینٹریفیوگل فورس کو ہم نے اس میں یوز کر گیا کس طرح سے یہ جو پارٹ ہے یہ والا یہ جیسے جیسے سینٹریفیو فورس لگے گا یہ باہر کے اور کھلیں گے یہ کھلیں گے یہ اندر لگا ہوتا ہے اس کے جیسے جیسے یہ کھلے گا یہ اوپن ہوگا دیکھو کچھ اس طرح سے جیسے ہی آپ سپیڈ بڑھاتے ہو تو یہ باہر کی اور اس کے ساتھ چپکنا شروع ہو جاتا ہے اور باہر والا پارٹ بھی جو ہے وہ روٹیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے سمجھے ہو یہ باہر والا پارٹ جو ہے وہ کب روٹیٹ کرے گا جب یہ سینٹریفیوگل فورس اس کو اس طرح سے پکڑ لیتی ہے اور پکڑ کے اس طرح سے گھومانا شروع کر دیتی ہے اور یہ دیکھئے اس میں ہوتا کہ ہے جیسے آپ ایکٹیوگل کو سٹارٹ کرتے ہو سٹارٹنگ میں جب آپ سمپل سٹارٹ کیا آپ نے تب وہ گاڑی نہیں موو کرتی ہے تب ہی ساتھ کے ساتھ ہی نہیں گاڑی موو کرنا شروع کر دیتی ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا آپ سٹارٹ کریں گے چھوڑ دیں گے تو وہیں رکی رہے گی اگر آپ ریس دیں گے تو وہ آگے بڑھنا شروع کر دیتی ہے تو وہ اسی کے کارن جتنی زیادہ آپ سپیڈ انکریز کرتے ہو اتنی زیادہ سینٹریفیوگل فورس بڑھتی ہے چیک ہے اتنی زیادہ سینٹریفیوگل فورس بڑھتی ہے جتنا زیادہ آپ تیج روٹیٹ کرتے ہو اسی چیز کو تو اگر میں اگر اس چیز کو کم روٹیٹ کر رہا ہوں تو یہ جو ہمارے پاس یہ کنیکشن بننا ہے وہ کنیکشن نہیں بن پائے گا جو ہمارے پاس یہ ویٹ ہے وہ اندر ہی رہے گا کیونکہ سپرنگ نے کھیچا ہوا ہے جیسے ہی آپ نے سپیڈ زیادہ کرنی سٹارٹ کی یہ ویٹ جو ہے باہر جانا شروع کر دے گا اور زیادہ اتنا زیادہ باہر جا کے اس چیز کو پکڑ لے گا بات سمجھے ہیں اور یہی ہے کارن جو ہمارے پاس دیکھئے ایک دکت نہیں ہے کوئی گیر نہیں ہے اس میں ہم نے کلچ دبانا نہیں ہے اگر ہمارے پاس سے ریڈ لائٹ پہ کوئی کھڑا ہونا ایک طرف ایکٹیو ہاولا ہے ایک طرف بائک والا ہے تو جب بائک والا جتنی دیر میں گیر ڈالے گا کلچ دبائے گا جب تک آپ گیر چین کرتے ہو ہاں الگ بات ہے اس کے بعد بائک بعد میں سپیڈ بھگڑ لیں لیکن سٹارٹنگ میں جو ایکٹیو ہے جلدی نکل جاتی آگے تو اس میں ہمارے پاس اس کے کارن یہ ہے کارن یہ ہے اب اس میں یہ کمپوننٹ سی سمجھائے ہوں ہیں یہ دیکھیں اس سائیڈ سے سائیڈ ویل سے فرانٹ ویل سے یہ تو اس میں ہمارے پاس دیکھیں تین چار چار دکھائے ہوئے تو یہ سپرنگ ہے اور یہ ویٹ ہے یہ سپرنگ ہے یہ ویٹ ہے ویٹ اس طرح سے دکھائے ہوئے اور یہ دیکھیں یہ سپرنگ یہاں پہ ویٹ دکھا رکھے اور یہ باہر جائے گا فورس کے ساتھ اور اس سی کو پکھڑ دے گا سیمپلس ہے نا سیمپلس ہے یہی اس کے اندر بھی دکھا رکھے یہ دیکھیں لائننگ یہ دکھا رکھے یہ لائننگ ہے اور یہ اگر خراب ہوتی ہے یہ اگر خراب ہوتی ہے تو ہم پھر اس چیئے کو اس کلچ جو ہے وہ پراپر کام کرتا ہے اس چیئے کو آپ دوبارہ بدلوا سکتے ہیں تو وہ چین کروائی جاتی ہے تو ہماری سروس جب ہم کراتے ہیں بائکس بغیرہ کی ایکٹیوی آگی تو ہم چیک نہیں کرواتے یہ چیزیں ہم اس کی کرتے نہیں ہیں لیکن اگر ہمارا چار سال ہو چکے ہیں پانچ سال ہو چکے ہیں آپ کی ایکٹیوی ہو تو ایک بار اسے چیک کروانا چاہیے تو یہ لائننگ جو ہے وہ گھسنے کے خراب ہو جاتی ہے اور وہ پراپر جو ہے پاور ٹرانسمنٹ نہیں کر پاتی ہے تو یہ بھی ایک ہم دکھا رکھا ہے اس میں بھی ہمارے پاس یہ سینٹیویو فورس کے خراب یہ چلتا ہے یہ دیکھو آؤٹر پارٹ دیکھو اور یہ انر پارٹ یہ ہے اور یہاں پہ یہ سپرنگ لگو ہیں سمیرے ہو کس طرح سے ہے سمپل ہے اب یہ دیکھیں یہ سینٹیویو کرچ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ ایکٹیویو میں ہی یوز کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک اور فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یوزنگ ای سینٹیویو کرچ اون انجن ڈریون کی ایکپمنٹ انیبولز اینجن ٹو بی سٹارٹیڈ اندر نو لوڈ کنڈیشن یہ بہت بڑا بینفیٹ ہے آپ سٹارٹنگ میں لوڈ بلکل نہیں ڈا رہے ہیں زیرو لوڈ ہے سٹارٹنگ میں آپ جب سٹارٹ کر دے ہو آپ کا انجن سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی لوڈ نہیں ہے بلکل لوڈ نہیں ہے آپ آرام سے سٹارٹ کرتے ہو اس کے پاس جب ریس دیتے ہو تب لوڈ اس کے اوپر آتا ہے اس کے کارن اس کی اپلیکیشن بنتی ہیں اس میں اپلیکیشن کونکس جیسے ایون کمپریسر میں ویکیوم میں فین ڈرائیوز میں ٹراؤول میں کانکریٹ فینیشر میں کمپیکٹ روڈ کمپیکٹر ہوتے ہیں سب مین چیزوں میں ٹرانسپورٹ ریفریجیسن سسٹم میں موبائل وارٹر پمپ میں گراؤنڈ کے ریکیپمنٹ میں ٹھیک ہے گو کارٹس میں یہ سب میں ہی یہ یوز ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف اس کی ہی اپلیکیشن دیکھنی ہے ایکٹیوہ کی ہی اپلیکیشن نہیں سینٹریفیوگل کلچ الگ لگ جگہ پہ یوز ہو رہا ہے تو ہم نے اس کی ورکنگ بارے اس طرح سمجھ سکتے ہیں آئی ہوپ کی آپ کو یہ چیز کلیر ہوگی اگر کلیر ہوئے تو آپ کمینٹ بوکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آئی یا نہیں آئی تھینکیو تھینکیو سوالچ